میرے پاس کورل ڈراؤ اوپن ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ڈیزائن کو بناتے ہیں کہ ہم یہاں پر شیپ ٹون کا کیسے یوز کریں گے اور یہ ڈیزائن کیسے کریئٹ کریں گے تو ادھر آپ دیکھ لیں سب سے پہلے میں نے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کیا ہے سمپلی آپ اسے کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اسے یہاں سے پکڑا چھیکی نیچے سے اوپر لے کے جا رہا ہوں چھوڑنے سے پہلے کیا کریں آپ رائٹ کلک کریں تاکہ اس کی ایک اور کاپی جنریٹ ہو جائے اب ہم یہاں پر شیپ ٹول کا یوز کریں گے اس کو پہلے آپ کرو کریں کارو کرنے کے بعد شیپ ٹول پہ آ جائیں اور اس کے بعد میں نے اس کونے کو سریکٹ کیا اور اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے جا رہا ہوں یہاں پر کلک کریں اور یہاں آپ اس کو کارو کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ اسی طرح بھی بنا سکتے ہیں اس کو ایسے کر لیں میرر میں نے کیا ہے اس کے بعد اس کی ایک اور کا بھی جنریٹ کرنی ہے تو اس کو یہاں سے پکڑیں اوپر لے جائیں چھوڑنے سے پہلے رائٹ کلک اور یہاں پر اس کا کلر کوئی اور کر دیں پھر اس کو یہاں سے پکڑیں اوپر لے جائیں چھوڑنے سے پہلے رائٹ کلک اور یہاں پر اس کا کلر مزید چین کر دیں اور ان تینوں کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میں اس کی آؤٹ لینٹ ختم کر رہا ہوں اب یہی ڈیزائن میں نیچے لاؤں گا ان تینوں کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں سے پکڑا کنٹرول پریس کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پر چھوڑنے سے پہلے رائیڈ کلیک کروں گا اور رائیڈ کلیک کرنے کے بعد آپ یہاں پر اسے میرر کر دیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ایک ڈیزائن بن کر دیں اب یہاں پر آپ چاہیں تو اس کی کلرنگ مزید بھی چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگیں اب ہم یہاں پر ٹیکس لکھیں گے تو آپ اس ٹیکس ٹول پہ آ جائیں ادھر میں لکھتا ہوں ہادی گرافکس کنٹرول اے شیفٹ ایف تھری شیفٹ ایف تھری اور اپر کیس اوکی کریں یہ کچھ اس طرح سے اگر آپ چاہیں انٹر پریس کریں اس کے بعد کنٹرول کی کر دیں اگر یہاں سے نہیں اور آرینج میں آ جائیں اور اسے بریک کر دیں یعنی کہ یہ علیدہ علیدہ ہو جائے گا اب اسے میں یہاں سے اس کا فانٹ ہاں پھر لے کر یہ کر لیں یہ کچھ اس طرح سے میرے پاس اس کے بعد اگر آپ نے آگے لکھنا ہے ایڈیویشن وغیرہ یا کچھ اور لکھنا ہے تو یہاں پر آپ ایک کسی پر ٹیکنگل ٹراک کریں اور اس کے اندر میں کوئی کلر فیل کر دیں اور یہاں پر آپ اسے کلک کریں اس کو تھوڑا سمیں راؤنڈ کر دیں اوکی کیا اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر ہم لوگو لگا لیتے ہیں تو لوگو کے لیے میں یہاں سے کوئی پیکچر اٹھا لیتا ہوں یہ میرا لوگو پڑا ہے اس کو میں نے پکڑا اور کورل کے اندر کیسے لائیں آپ یہاں سے پکڑیں اور کورل کے اندر آگے سے چھوڑ دیں اس فائل کو میں نے یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کیا یہ کچھ اس طرح سے اس کے بعد یہ میں نے کیسے کیا سمپل آپ ایک ریکٹنگل دراؤ کریں اس کے بعد آپ اسے روٹیٹ کریں یہاں سے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بھی اس کی سیٹنگ کر سکتیں فورٹی فائیو کر لیں خود ایڈیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے کوئی کلر فیل کر لیں اور اسے ہم ایسے روٹیٹ کریں گے اور یہاں پر اب اسے سیٹنگ کر لیں یہ کچھ اس طرح سے آگے ہم لکھتے ہیں نائنٹ اچھے یہ میں نے اس کو کپی اس لیے کر لیا کیونکہ یہ جو میرا فانٹ ہے یا یہ سائز ہے یہی کپی پیسٹ ہو بجائے اس کی کہ میں دوبارہ ٹیکس پہ آؤں ٹھیک ہے پھر اس کی فانٹ کی سیلیکشن کروں تو پھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا آپ یہاں پر ڈبل کلک کریں اور نائنٹ میں نے لکھ دیا اور اس کو میں پھر آکے بڑا کروں اگر آپ یہاں سے بھی چاہیں تو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ سے پکڑ کر چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس کو میں نے پکڑا ادھر لے آیا ڈبل کلک کیا اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں ٹی اچ شیفٹ ایف تھری شیفٹ ایف تھری سے آپ کے پاس یہ آپشن آئیں گے جن سے آپ لوگر کے اس اپر کے سی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں سیلیکٹ کریں اور شیفٹ ایف تھری پہ آکے اسے میں لوگر کے سکتے ہیں اور اس کو میں آپ یہاں پر اکر دیکھیں ان دونوں کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے اس کا کلر چینج کر دیا اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹیل ہے تو ہم اس کو میں نیچے لے آیا پکڑیں سوری یہاں پر کلک کریں ریکٹینگل پہ میں آ گیا اور یہاں پر میں نے ایک ایسا سنپل سا اور اس کو میں یہ کلر کر رہا ہوں اب یہاں پر ہم نیچے ڈیٹیل لکھیں گے اور ڈیٹیل کے لئے میں کوئی ایک چھوٹا سوپائنٹ بنا رہا ہوں ایسے اور اس کو میں نے یہاں پر کلک کیا کلک کیا کلک کیا کلک کیا میں اس کو کوپی پیسٹ کر رہا ہوں یہ والا ہو گیا یہ والا ہو گیا یہ والا ہو گیا اور یہ ہو گیا تو اٹھائیں اور سیٹنگ کر دیں کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے یہ میرا بان گیا اس کے بعد پہلے آپ ایک کریکٹ اینگر ڈرا کرنے اس میں آپ کوئی کلر فیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کلر فیل کرنے اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے پکڑنے نیتیا سے اور اوپر لے کے چھوڑنے سے پہلے آپ کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں اب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے پہلے اس کو کارو کریں گے کارو کرنے کے بعد شیف ٹول پہ اور ہم اس پوائنٹ کو میں سلیٹ کر رہا ہوں اور ایرو ٹول کے ساتھ اس کو میں پیچھے اور اس کو بھی میں تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں سلیٹ کیا اور ایرو ٹول کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے اچھے یہ دیکھیں میری ایک تھوڑی سی شیڈو ہے یہ کیسے کریں گے اسی کو آپ بلیک کلر کریں اور اس کے بعد اسی کے ایک اور کاپی جنریٹ کر لیں ٹھیک ہے اور آپ بہرچہ اور ہسے کھٹی پیر کھٹکاب کریں اور اس کو یہاں آجائے اور یہاں آجائے اسے ہم کیا کریں گے کارو کریں گے کارو کرنے کے بعد شیپ ٹھول پہ جائیں گے اور ہم اس کے یہی والا پوائنٹ ختم کر دیں گے ختم کیسے کریں گے دیول کھٹک کریں گے اس کے بعد اب اس کے حین پر ڈیجسمنٹ کریں گے یہاں پر ڈیول کھٹکنے اور ایک اور کوئنٹ ایڈ کریں اور آپ اسے ایڈیسٹ کریں اور اس کوئنٹ کو آپ موو کریں کچھ اس طرح سے اور آپ اس پہلے میں اس کو یہ کلر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے اسے یہاں سے پکڑا اور چھوٹا کر دی اور اس کو میں یہ کلر کر دی یہ کچھ اس طرح سے اب یہ ریکٹینگل ادھر آج ہے سمپل آپ ٹھیک ہے اس سے ہم کیا کریں گے یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں یا ڈبل کلک کریں اور یہاں سے بھی آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں یا یہاں پر آپ سمپل ٹھوٹی فائیو لکھیں یہ ہو جائے گا اسے نیچے لے آئیں قدر کیا اور یہاں پر میں اسے چھوٹا سا روٹیٹ کر کے لکھیں گے اپنا ایڈریس وغیرہ یا کوئی ویب سائیڈ لکھنی ہے آپ یہاں پر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں سیلیکشن کی ہے ادھر آ گئے اور اس کو میں نے کارو کر گیا اس پینڈ کو پکڑیں اور یہ کچھ اس طرح سے اب یہ ٹیکسٹ ہم کیسے لکھیں گے اس ٹیکس ٹول پہ آ جائیں اور یہاں پر آپ سرچ ایڈیویشن لکھیں کیپس لاک آن باپ ہی ب 폭urança بد jeweڑی م могут محت Tong� باپ ہی در zamان ہوج đấy جات ب کی کچھ باپ ڈیویس جو جایس ہے زیر مائیں، موسیقا 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 دے رہا ہوں کلک کریں ایک یہاں پر ہمارا پوائنٹ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر کنٹرول آر آپ یہاں پر اپنی جو ویب سائٹیں جو ایڈریسے وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح دیکھتے ہیں یہ اوالا یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے میں نے یہاں پر ریکٹرینگل درا کیا اس کو میں نے یہاں سے پکڑا اور اوپر لے گیا اور اس کے اندر میں نے وہی ٹیکس لکھ دیا اب وہ بار بر میں نے ہی لکھنا چاہتا پکڑا نیسی آیا یہاں پر میں لکھتا ہوں گرافکس اور اس کا فانٹ میں تھوڑا سا سمپل کر دیتا ہوں شیف ٹول سے میں اسے کھل کر دیتا ہوں موسیقی اگر آپ چاہیں تو ان کو پلٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں نے وائٹ کیا وہ ٹیکس میرا آپ نے اس کے پیچھے ہے سیلیکشن کی یا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور شیفٹ پیج آپ کریں گے تاکہ یہ ٹیکس میرا اوپر آ جائے اب اس کو میں نے سیلیکٹ کر کے اور اس کو میں یہ والا قدر پر اب یہ سیٹنگ کیسے کریں گے سیمپل ہے بلکل ایڈمیشن اوپن یہ دونوں میں نے یہاں سے کاپی کیے یہ لٹکی کی پکٹیا میں نے یہاں سے اٹھائی ہے کنٹرول سی کیا اور یہاں پر میں نے اسے کنٹرول بی کر دیا یہ میرے پاس پکٹیا رہا گیا اب یہ شیفٹ میں نے کیسے بنائی ہے میں نے ایک سمپل سا اور اس کو میں کیا کروں گا اب یہاں پر فورٹی فائی اسی طرح آپ اس کی سیٹنگ کریں موسیقی موسیقی بلک کیا اور یہاں پر میں پاور کلپ کروں گا اچھا یہ پاور کلپ میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا یہ کمانڈ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یعنی کہ آپ موسیقی 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 اب آپ کی کسٹمائی سیٹنگ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی میں جلدی جلدی میں تھا اس کی صحیح طرح ایڈیسمنٹ نہیں کر سکتا تو آج کے اتنا کافی ہے